سورة الحشر بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ معافی سماوات وما فی الارض سورہ حریب اس سے ایک لفظ جو میں بڑھ گیا صرف وہاں تا سبح للہ معافی سماوات و الارض یہاں ما فی کا اضافہ تصبیر کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شئے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شئے جو زمین میں گویا کہ ایمفیسز بڑھ گیا باقی وہی دو اسمائے ذرامی اللہ کے وہاں عزیز ہے زبردست ہے اس کا اختیار مطلق ہے اس میں کوئی چیکس ان بیلنسز نہیں ہے لیکن حکیب ہے کمال حکمت والا اس میں اب یہ غزوہ منی نزیر کا ذکر ہو رہا ہے تین قبیلے تھے مدینے میں جب حضور تشیف لائے ہیں بنو کینقا بنو نزیر بنو کوریزا سب سے پہلے ان تینوں سے معاہدہ ہو گیا سب سے پہلے شرانت کی تھی غزوہ بدر کے فوراً بعد وہ بنو کینقا نے کی تھی انہوں نے اپنے باہدے کی خلافرزی کی شرانتیں کی تو حضور نے ان کو مدینے سے نکال دیا دوسری باری آئی اس کی یہ ہے بنو نزیر غزوہ اہد کے بعد سن تین میں غزوہ اہد ہوا ہے سن چار میں ان یہ واقعہ پیش آیا ہے انہوں نے ان کا سردار تھا کعب ابن اشرف اس نے بڑی رشا دوانی شروع کی پریش کے ساتھ سلسلہ جنبانی ہو رہا ہے خود بھی گیا کسی طریقے سے ہم تو ہماری جان زیق میں آگئی ہے محمد آگئے وہاں پر آپ کی قوم کے لوگ ہیں اب آپ ہی ہمیں ہماری جان ان سے چھڑائیں اور آپ لوگ حملہ کریں ہم اندر سے مدد کریں گے لہذا یہ ساری رشا دوانی ہو رہی تھی ایک برطور حضور کو بلایا کچھ معاملات میں گشتگو کرنی ہے جہاں بیٹھے ہوئے تھے کسی دیوار کی سائے میں نیچے اس کے اوپر سے ایک بڑی چکی کا پاک جہب تھے کا تاکہ حضور کو حلا کرنے تو یہ ساری ان کی طرف سے رشا دوانیاں ہو رہی تھی اس کے بعد بالآخر حضور نے فیصلہ کیا اور ان کے خلاف اطعم کیا سنچار میں محاصرہ کر لیا ان کا چھے دن یا یہ کے مختلف اتعداد آئی ہے جنہوں کی یہ محاصرہ جاری رہا ان میں حمد نہیں ہوئی کہ یہ مقابلہ کرتے ہیں بالآخروں نے سرنڈر کر دیا اور تیہ یہ پایا کہ انہیں جانے کی اجازت ہوگی اور جو سابان بھی یہ یہاں سے لے جا سکیں تو یہ دائر بات ہے کہ جو مقام تھے وہ مقام بھی گرا رہے تھے کیوار ہی لے جائیں وہ جو اوپر قریے لگی بھی ہیں وہ ہی لے جائیں تو یہ سب تسم جو پورا قبیلہ ہے نکل گیا جو سامان اٹھا کر لے جا سکتے تھے وہ لے گئے وہ تیسرا معاملہ جو ہوا پھر وہ بنو قریضہ کا ہوا وہ غزوہ احضاب کے بعد ہوا وہ ہم پر شکے ہیں سورہ احضاب کے اندر اس طرح ایک ایک کر کے تینوں قبائل نے یہود کے وعدہ خلافی کی اور پھر وہ اپنے کافر کردار کو پہنچے یہ بڑی نظہر کا معاملہ ہے وہی ہے جس نے نکال باہر کیا ان کافروں کو جو اہل کتاب میں سے تھے ان کے گھروں سے لیاوری الحاشر پہلے جمع ہونے کے وقت یعنی مسلمان بھی سمجھتے تھے کہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا معاملہ جنگ ہوگی یہ سامنے آئیں گے میدان میں آئیں گے جنگ ہوگی خوریزی ہوگی ان لوگوں کی بڑی بڑکیں تھی پہلے تو بہت بڑکیں مارتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے مسلمانوں قرآن سے تمہاری جنگ ہوئی ہے اگر بھی ہم سے مقابلہ پیش آئے تو تمہیں معلوم ہوگا جنگ کسے کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ سورہ بنی سرائی سورہ آل عبران کے بلکل شروع بھی اس کا تذکرہ آئے لیکن یہ ہے کہ اپنی الحاشر یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی ہی مرتبہ جمع ہوئے ہیں مسلمانوں نے آکے محاطرہ کیا اور یہ حکل آئے اور حتیانت دیا یا اس سے مراد یہ ہے کہ پہلی مرتبہ تو یہاں سے اب نکالے جا رہے ہیں پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ خیبر سے بھی کھرےڑ جائیں گے حضرت عمر کے زمانے میں تو جزیرہ دمائے عرب کو خالق کرا لیا گیا عیسائیوں سے اور یہودیوں سے پھر ایک اور حشر ہونے والا ہے وہ قیامت کا حشر ہے تو اول الحشر یہ ہے جو ہوا ہے ان کے ساتھ پیش آیا ما جلن تمہیں یا خرجو ہے مسلمانوں تمہارا بھی بمانیہ نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے اتنی آسانی سے وَزَنُّوا وَنْكَ بھی یہ یقین تھا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُسُونُهُمْ کہ ان کے جو قلعے ہیں وہ انہیں بچا لیں گے ان کے افاظت کریں گے مِنَ اللَّهِ اللَّهِ سَ فَاَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ وَلَمْ يَحْتَسِبُوتُ وَاللَّهِ نے تو ان پر حملہ کیا وہاں سے جہاں سے انہیں دمانی نہیں تھا یعنی ان کے دلوں میں روم ڈال دیا باہر سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو اللہ نے ان کے دلوں میں خوپتہ کر دیا وَقَذَفَ اپنی قُلُوبِهُمْ رُوم ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے روم جو ہے وہ ڈال دیا يُخْرِبُونَ بُعُوتَهُمْ وَدِخْلُو کوئی کچھ کھڑگی نکالنے کو کوئی چوکٹ نکالنے کو کوئی اور اوپر جو ہے کڑییں اور شہسیر لے جانے کے لیے يُخْرِبُونَ بُعُوتَهُمْ بِعَدِهِمْ اپنے ہاتھوں سے بھی تخریب ہو رہی ہے وَعَدِي مُومِنِينَ اور اہلِ ایمان کے ہاتھوں سے بھی فَاَتَبِرُوا يَا عُلِ الْأَبْسَاتُ اے آنکھوں والوں عبرت حافی کرو یہ گویا کہ سنایا جا رہا ہے بلو قرعزہ کو بھی جب تم رہ گئے ہو ایک رہ گیا عبرت حافی کرو وَلَاُوْ لَاَنْ قَدَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَا اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ دکھنا دیا ہوتا کہ ان کو جنابتن کیا جائے گا لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا تو انہیں اور سخت عذاب دیتا دنیا نی زندگی میں وَلَهُمْ فِي الْآخِرَتِ عذابُ الْنَا اور آخرت میں تو ان کے لئے آگ کا عذاب ہے ہی ذَلِقَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهَ وَرَسُولَ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی زندہ زندہ کی وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ سَنِيدُ الْعْقَابِ اور جو اللہ کے ساتھ جو اس کے ساتھ زندہ زندہ کرے اللہ کے ساتھ اللہ کی مخالفت پر قبر کسنے تو سمجھ لوگ کہ اللہ تعالیٰ تو پھر صدا درے میں بہت سخت ہے مَا قَتَاتُمْ مِنْ لِيْنَةِ نَوْتَرَقْ تُمُوْهَا قَائِبَتَ لَا اُسُولِهَا جو بھی تم نے لینا یہ ایک خاص قسم کے خجور کا درخت ہوتا تھا لینا ان کے جو یہ گڑھیا تھی ان کے جو مکان تھے حویلیہ تھی ان کے چاروں طرف خجوروں کے اس طرح کی بار سی جیسے لگی ہوئی تھی ایک طرح کی فصیر خجوروں کا درخت دھنے تو جب مسلمانوں نے محاطرہ کیا تو بعض جگہوں سے انہوں نے خجور کے یہ درخت کٹے اس لیے کہ حملہ کرنے کے لیے پھر کھولی جگہ چاہیے تھی تو انہوں نے پھر پرپیگنڈا بنایا اس کا اندر بنا دیا دیکھو یہ یہ اللہ کے رسول بنے پھرتے ہیں اور یہ اہل ایمان اور یہ درخت کٹ رہے ہیں تو یہاں اللہ تعالی نے اہل ایمان کے اس اقدام کی طرف جواز عطا فرمایا ہے کہ یہ تم نے صحیح کیا تو غلط کام نہیں کیا با پتا تم ملینتین او طلقت موہا تم نے جو بھی وہ خجور کے درخت کٹے یا جو بھی تم نے چھوڑ دیئے انہیں قائمتاً لا اصول ہے جو انہوں نے اپنی جڑوں پر کھڑے ہوئے ہیں اب بھی فَبِعِذْنِ اللَّهِ یہ سب اللہ کے اذن سے ہوا ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نہیں روکا ہے تو ان کا نہ روکنا گویا کہ اللہ کی طرف سے اس کی ایک منظوری اور اس کی طرف سے اللہ تعالی کی طرف سے امپلائیڈ جو ہے اس کی سینکشن ہے مَا قَطَاتُم مِن لِّنَتِ وَاُطْرَقِمُحَا قَائِمَةً اَلَا اُصُولِهَا فِبِعِذْنِ اللَّهِ وَلَيُخْذِيَ الْفَاسِقِينَ اور یہ اس لیے تھا تاکہ فاسقوں کو اللہ تعالی رسوا کرے اور ضلیل و خار کرے اب اس لیے مبارکہ کا یہ ایک اہم طریق مضمون آ رہا ہے اور وہ ہے فی فی کا مال مالِ غنیمت جب جنگ ہو اور جنگ کے نتیجے میں جو مبار ملے وہ مالِ غنیمت ہے اس کا حکم سورہ انفال میں آ چکا خمس جو ہے پانچمہ حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور رسول کے قرابتداروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور مبن السمیل اور مسافر کے لیے چار حصے تقسیم ہو جائیں گے مجاہدین کے مابین جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا اور ان میں سے جس ہواری والے ہوں گے دورہ حصہ اور جو پیدن ہوں گے انہیں اکیرا یہاں آپ ذکر ہو رہا ہے کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی لہٰذا یہ مالِ فی ہے یہ غنیمت نہیں ہے یہ مالِ فی ہے اور یہ کل کا کل اللہ اور اس کے رسول کا ہے یہ بہیا کہ اس میں کسی کو بھی مسلمان کو کوئی حصہ نہیں بلے گا سوار اس کے بھی جو اللہ کا رسول کسی کو فقیر کو غریب کو مسکیر کو دینا چاہے وَمَا فَعَلَّهُ عَلَى رَسُولِهِ اور جو مال کے ہاتھ لگا دیا ہے اللہ نے اپنے رسول کے منہوں ان سے یعنی برون زیر سے فَبَا عَجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَیْرٍ وَلَا رِكَابِتُ دیکھو اے مسلمانوں تم نے ان پر نہیں دورائے برائے نہ اپنے گھوڑے نہ اوٹ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلْتُ رُسُولَهُ عَلَى مِنْ يَشَاء یہ تو اللہ کی حکمت ہے مشیط ہے اس کی قدرت ہے اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا آپ کے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے یہ خاص قدرت خدا بندی سے کہ اللہ نے ان کے دنوں میں روب ڈال دیا انہوں نے خدا کے سر اندر کر دیا تو تمہیں تو جنگ کرنے کی نومت پیش نہیں آئی لہذا یہ مالِ غزیبت نہیں ہے وَاللَّهُ عَلَىٰ کُلِّ شَائِدْ قَدِيرُ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اب یہ حکم آرہا ہے مَا فَاللَّهُ عَلَىٰ رَسُولَهِ مِنْ اَحْلِ الْقُرَىٰ جو معالمی ہاتھ لگا دے اللہ اپنے رسول کے ان تمام بستی والوں سے فَلِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِلْقُرْبَىٰ اس کا جو مصرف ہے وہ یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے مراد اسلامی ریاست پھر رسول کے اپنے اخراجات اپنی ازواج متحرات کا نان نفقہ اپنا جو ذمہ داریاں ہیں معاشرٹی پھر رسول کے قرابندار لائے باتیں ذر قربہ جو ہے وہ عام آدمی کے بھی قرابندار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہے تو رسول کے بھی جو قرابندار ہیں اور رسول کا کوئی اور ذریعہ معاشرٹہ ہے وَلْمَسَاقِينَ وَمْنِ سَبِينَ باقی اس کے علاوہ جو مستحق ہیں فقراء ہیں غریب ہیں اور ان کے لیے محتاج ہیں قَعْلَا يَكُونَ دُولَكُمْ بِعْنَ لَغْنِي آئِمِنْكُمْ اور یہ اہم تری اسٹیٹمنٹ آف اوبجیکٹیوز ہے مقصد کیا ہے قَعْلَا يَكُونَ تاکہ ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے امیروں ہی کے مابین چلکر لگاتی رہے یعنی ظاہر بات ہے کہ اب جو جنگ میں حصہ لیا ہے جن کے پاس گھوڑے بھی تھے اور اونٹ بھی تھے اب ان کو دونے دونے حصے مل جاتے سارے اس مال میں سے تو گویا کہ جو لوگ پہلے ہی سے کچھ مرفعون حال ہیں جن کے پاس پہلے ہی کچھ ہے انہی کی طرف مال اور مڑھ رہا ہے اور جو بیچارے غریب ہیں وہاں کے وہ گویا کہ اس سے ان کی غرمت کے ازالے کی کوئی شکل نہیں ہو پائے گی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ہے کہ دولت کی تقسیم ہو ایسی کہ اس کی سرکولیشن جو ہے معاشرے کے اندر اس کی گرمی سے دولت ایسی ہو کہ سب کو حصہ ملے اور سوسائیٹی کے تمام طبقات جو ہم سے مستفید ہو تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ دولت یہ سرمایہ یہ مال تمہارے امیروں ہی کے مابین زردش میں رہے اس کی ارسانہ سے مثال میں دیتا ہوں کہ کروڑ پتی کی بیٹی لاکھوں روپے کا جہز لے کے ایک کروڑ پتی کے بیٹے کے گھر چلی گئی گویا کہ وہ لاکھوں روپے کے جہز نے گردش تو کی لیکن ایک کروڑ پتی سے نکل کے دوسرے کروڑ پتی کیا چلی گی یہ دولت زردش کر رہی ہے اسی ایک اوچے طبقے کے اندر پلی کے اندر جو ہے زردش ہو رہی گردش ہے بھی اگر تو ان کے مابین ہونا یہ چاہیے کہ یہ سوسائیٹی کے تمام طبقات کے اندر اس کا نفوض ہو رہا ہو سب کو اس سے فیض پہنچ رہا ہو تاکہ یہ جو قدر اس قدر جو ہے اوچ نیچ ہے اتنی عدم مساوات سے وہ ختم ہو وہ مساوات کے تمام انسان بلکل برابر کر دیا جائیں وہ تو نہ کبھی ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے وہ تو کومنیزم بھی مر گیا اور ایک دن کے لیے بھی اس مساوات کو قائم بھی کر سکا یہ ضرور ہے کہ انہوں نے جو اتنا فرق و تفاوت تھا وہ نہیں ہے کہ جو امریکہ میں آج بھی ہے اور اس وقت بھی تھا وہ تو فرق و تفاوت بہا نہیں تھا لیکن یہ کہ بالکل برابر سپاہی اور سپے سالار برابر تو نہیں ہو سکتے کچھ نہ بھی فرق تو ہوگا لیکن یہ کہ ایسا نہ ہو کہ معافی کے ایک طبقے میں ایک طرف کوئی احتیاج ہی احتیاج بڑھتی چلی جائے موک ہو احتیاج ہو جس کے لیے کہ یہاں تک فرمایا حضور نے قادل فقر و یقونہ کفرہ فقر جو ہے احتیاج وہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے اور حضور شاہ ملی اللہ دہلی احمد اللہ علیہ نے میں سمجھتا ہوں کہ اس دور جدید میں جو بھی معاشی مسائل کی پیشنگیاں پیدا ہونے والی تھی اس کا بڑا گہرا فہم جو تھا سب سے پہلے جس عالی مدین کو ہوا ہے وہ شاہ ملی اللہ دہلی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جس معاشرے میں جس ملک میں تخصیم دولت کا نظام غیر منصفانہ ہوگا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک طرف دولت کے امبار ہوں گے نتیجہ یہ ہے کہ عیاسیہ ہوں گی بنماسیہ ہوں گی دوسری طرف عام لوگ جو ہیں وہ دھوڑ دنگر بن کر رہ جائیں گے وہ بار برداری کے جانوروں کی حقشت اختیار کر لیں گے کہ صبح سے رہے کے شام چٹ کبر کور دینے والی مشیقت کر کے بھی بمسکر اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں تو گویا کہ یہ غیر مساوی تقسیم نظام تقسیم دولت یہ دو دھاری تلوار ہے ادھر بھی کاٹ رہی ہے ادھر بھی کاٹ رہی ہے ادھر اکومولیسن او بیلت ہو رہی ہے ادھر عیاسیہ ہیں بجماشیہ ہیں ادھر جو بھی کچھ ہو رہا ہے نمود و نمائش کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے اس سے اور جو ہیں دل پھٹ نہیں ہے کسی بڑے سیٹھ ساپ کی بیٹی کی شادی ہے اور پوری کوٹی بکہ دور بنی ہوئی ہے ایک ایک پتے کے ساتھ انہوں لگا رکھا ہے ایک ایک بل اور دوسرے طرف اسی کوئی اس سیٹھ کا کوئی نہ کوئی شوفر بھی ہے کوئی اس کا کھانا پکانے والا ہے کوئی چوکی دار ہے کوئی ماری ہے اور اس کے گھر میں بچی جو ہے موڑی ہو رہی ہے اور اس کا ہاتھ پیلا نہیں ہو سکتا اس لئے گوش نہیں اس کے پاس تو ان مرازمین کے دل میں ان کی محبت پیدا ہوگی یا دفرت پیدا ہوگی شیطان تو چاہتا ہے تمہارے بابیں دشمنی اور مرس کی جذبات پیدا کریں وہ پیدا ہو رہے ہیں دوسری طرف فقر ہے تو اس میں یہ ہے کہ ضرورت ہے اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت فوری طور پر تمہارا دھکا لگا ہوگا عوصر خندرت کے مسلمان جو تھے وہ جب آئے تھے محاصرہ کیا تھا توقعوں نے یہ ہوگی کہ مالِ غدیمت میں سے ہمیں ملے گا تو فوری طور پر یہ سمجھے آخر انسان تھے فرشتے تو نہیں تھے نہ تو انہیں یقین کو ایک دھکا سا لگا ہوگا شوق پہنچا ہوگا لہذا اب اس کے لیے جو بھی ایمان کو ان کے جو ہے افیر کیا جا رہا ہے وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُضُوْهُ اور دیکھو جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو وَمَا نَعَاكُمْ اَنْهُ فَنْتَهُوْا اور جسی سے روگ دے روگ جاؤ وَتَّقُ اللَّهُ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اِنَّ اللَّهَ شَنِّدُ الْعِقَابِ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے لِلْفُقَرَ آئے اب بھیان ہوا کہ جب یہ بیت المال میں چلا جائے گا تو رسول نے تو اپنے اوپر فقر لازم کیا ہوا ہے رسول نے تو اپنی بی بیوں کے نانفقہ بڑھانے کی بجائے ایلا کر لیا تھا سورہ احضاب میں ہم سب پر آئے ہیں رسول یہ کس کو لے گا لِلْفُقَرَائِ الْمُحَاجِرِينَ الَّذِينَ اُفْرِجُوا مِنْ دِعَارِهِ وہ مہاجر جو تندست ہیں جو نکال دیا گیا اپنے گھروں سے وَأَمْوَالِهِمْ 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 صَبْتُ چھوڑ کر آنا پڑا يَمْتَغُونَ فَضْلَ مِنْ اللَّهِ وَرِذْوَانَ وہ تو اللہ کی فضل کے متلاشی ہیں تراز کر رہے ہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور وہ اللہ اس کی رسول کی مدد کر رہے ہیں اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے وہ جو اللہ کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کی رسول کی مدد کرتے ہیں غیب میں ہونے کی باوجود تو یہ لوگ جو ہیں جان ہتیروں پر رکھ کر آگئے مکھے کو انہوں نے چھوڑ دیا اپنے گھر بار وہاں چھوڑے ہوئے ہیں اپنے بار بچوں کو چھوڑا ہوا ہے تو ان کے لئے کوئی چیز نہیں ہے تو اب اس میں سے مال فہمے سے ان کا حصہ ہوا یقیناً وہ لوگ سچے ہیں انہوں نے اپنا سچا ہونا ثابت کر دیا صادق و ایمان ہونے کا ثموت دے دیا اور جو لوگ گھروں میں آباد تھے اور جن کو پاس ایمان بھی تھا ان سے پہلے یعنی ان کے آنے سے پہلے یعنی انسار مدینے میں جو پہلے سے آباد تھے اور ان کے دلوں میں بھی ایمان پیدا ہو چکا تھا گوہ جب یہ مہادرین آئے ہیں تو ان کا طرز عمل کیا تھا جن کے دلوں میں ایمان تھا یو حبون امن حاجر آئی گئے ہیں انہوں نے قکر گرا نہیں محسوس کیا کہ یہ ہجرت کر کے لوگ آگئے ہیں ہماری معیشت پر بوجھ بن جائیں گے ہمارے لئے جو ہے یہ آبادی ایک ان کی جو ہے اتنی بڑی اور بڑھ رہی ہے ان کے پاس کوئی دولت نہیں ہے سرمایہ نہیں ہے کوئی انویسمنٹ نہیں کر سکتے تو بجائے اس کے کہ وہ یہ محسوس کریں کہ ہمارے اوپر تو یہ بہت بڑا بوجھ آ گیا یو حبون امن حاجر آئی گئے ہیں وہ تو محبت تک کہیں ان سے یہ جنہوں نے ہجرت کی ہے ان کی طرف آئے ہیں ان کے ہاں وَلَا جَيْدُونَ فِي صُدُو رَحِمْ حَاجَتَ مِّمَّا اُوتُو اور وہ نہیں پاتے اپنے سینوں کے اندر کوئی بھی حاجت کوئی تنگی کچھ چیز پر جو انہیں دی جا رہی ہے نہیں ہوگا اس لیے کہ ان کے دلوں میں ایمان ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے بہرابر کیا ہے یہ جیسا کہ میں عرص کیا کہ انسار میں سے جن حضرات کو توقع تھی کہ اب یہ سارا مال و اسباب جو چھوڑ کر گئے ہیں برون زہر اس بس میں میں بھی حصہ بلے گا اور جب یہ تیع ہو گیا کہ سارا مال فیح ہے یہ مال غلیمت ہے ہی نہیں تو آخر فوری طور پر تو ایک دکا سا لگا ہوگا یہ ساری آیات در حقیقت ان کی تشفی کے لیے تسکین کے لیے ان کے جذبہ ایمان کو اپیل کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے وہ بات کی جا رہی ہے اور جو بھی ان کے اندر ایمان تھا در حقیقت اس کا اطراف کرتے ہوئے وہ تو محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جھجرت کر کے ان کے ہاں آگئے ہیں اور انہیں ہر دن کو تن بھی محسوس نہیں ہوتی اس معاملے پر جو انہیں دیا جا رہا ہے محاجرین کو وَيُّوْسَئُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بَلَوْكَانَ بِهِمْ خَسْوَاصَةَ اور وہ تو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو خواہ ان کے اپنے اوپر تنگی ہو یعنی انسار بھی سم قسم جو ہیں وہ دولت منتوں نہیں تھے ان میں بھی غیر بھی تھے لیکن یہ کہ چاہے وہ خود تندشت ہوں لیکن یہ کہ وہ دوسروں کو تنگی دیتے ہیں انہوں نے اپنے محاجر بھائیوں کے لیے عیسار کیا ہے پربانی کی ہے عیسار جو ہے اس کے معنی ہوتی ہے ترجیح کرنا کسی کو مقدم رکھنا یُّوْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بَلَوْكَانَ بِهِمْ خَسْوَاصَةَ اپنے اوپر ان کو ترجیح دے رہے ہیں اگرچہ ان کے اپنے ہاں بھی تندستی ہے خواہو ان کے ہاں تندستی وَمَنْ يُقَشُحْ نَفْسِهِ فَوْلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یقیناً جو کوئی بھی بچا لیا گیا اپنے جی کے لالش سے وہی ہے کہ جو فرا پانے والے یہ ترغیم و تشویق ہے انسار کے لیے کہ جن کو گویا کہ اس مال فیسے اس ان آیات کے روح سے بلکل محروم قرار دے لیا گیا اللہ یہ کہ ان کے ہاں جو جتامہ ہو مساکین ہو ان کے لیے تو ظاہر بات ہے یہ وہ حصہ موجود ہے اب جو آیت آ رہی ہے اس حصے کی وہ یہ بہت عظیم آیت اس پہلو سے ہے کہ اس حصے سے استدلال کیا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ ہو ہماری تاریخ کے ایک بہت اہم موقع پر جبکہ خاصا اختلاف بھی اس میں پیدا ہو گیا تھا پہلے وہ موقع سمجھ لیجئے جب حضرت عمر کے دور خلافت میراف فتح ہو گیا شام فتح ہو گیا ایران فتح ہو گیا مصر فتح ہو گیا تو ایک فنٹائی کریسنٹ کہلاتا ہے میڈر لیسٹ کا بہت در خیر دلہ کا درمیان میں تو اگرچہ عراق کے اور شام کے بڑا سہرہ ہے لیکن ایک کریسنٹ پاکتا ہی ہو بہت فنٹائی کری ہے اب یہ جو مجاہدین تھے صحابہ اکرام کتے تھے چند ہزار ان کے طرف سے مطالبہ ہوا کہ یہ ساری زمینیں یہ مالِ غنیمت ہیں ایک بڑا پانچ رکھیے بیت المال کے لیے چار بڑا پانچ ہمارے ہم نے تقسیم کر دی اگر ایسا ہو جاتا تو تاریخ انسانی کی عظیم ترین جاگیرداری پیدا ہو جاتا پورا ملک تقسیم ہو جاتا چند ہزار صحابہ کے اندر اس سے بھی آگے بڑھ کر اس میں امپلائیڈ یہ بھی تھا کہ ان ملکوں کی تمام آبادی ہماری غلام ہے تقسیم کر دی جیئے ہوں مالِ غنیمت میں جو غلام آتے تھے وہ تقسیم ہوتے نہیں کی نہیں لونیاں آتے تھے تقسیم ہوتے نہیں کی نہیں یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر غور کیا اور ان کی رعاہ یہ ہوئی کہ یہ جو مال ہے یہ مالِ صحیح شمار ہوگا مالِ غنیمت نہیں مالِ غنیمت صرف وہ ہوگا جو کسی جنگ میں مار کے کے این مقام پر جو چیز بھی لے گی جو تلواریں دشمن کے ہاتھ سے آپ کے ہاتھ لگ رہی ہیں زرہیں ہیں اور سامان ہیں یا بیڑے بکریان ہیں ان کے بھی تو راشن ساتھ ہوتے تھے کہ نہیں گوڑے ہیں اوٹھ ہیں یا وان اور پیو اور ڈبلیوز ہوں گے جو وان درستار ہوں گے جو لڑنے والے یا عورتیں اگر وہاں ساتھ ہوں گی وہ کنیزیں بنائی جائیں گی تو جو محاضر جنگ پر جو مال آئے گا وہ تو غنیمت ہے لیکن پورا بلک اب جنگ تو ایک ہوئی ہے نحابن کی جنگ ہوئی ہے یا فلاں کسی اور کی جنگ ہوئی ہے تو اس کے نتیبے جو پورا بلک جو ہے کسی کے قبضے میں آگیا ساری حکومت جو تھی ابراہیم لوڈی کی پانی پر کی جنگ کی اندر وہ ہارا اور ساری حکومت جو ہے وہ وہ اب بابر کی ہو گئی تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ اس سے سمجھا جاتا تو اب سارے میں سارے لوگ غلام اور ان کی عورتیں کنیرے جو چاہے کرے ہو اب اس پر جب حضرت عمر کی یہ رائے ہوئی اور اس کے لئے دلیل یہ لائے تھے کنو میں فرمایا کہ یہ جو فیع کا حکم چلا آ رہا ہے اس میں ایک تو فرمایا گیا ما فالواہو علی رسولہ من اہل القرآن فلی اللہ وَلِلْرَسُونِ وَلِذِلْقُرْمَا وَلْيَطَامَا وَلْمَسَاقِينَ وَبْلِصَمِیمْ اگلی آیت میں فرمایا لِلْفُقَرَائِ الْمُحَاجَنِينَ لَّذِينَ اُخْرَجُونَ مِنْ دِیَارِهِمْ وَاَبْوَالِهِمْ اسی کے ساتھ جوڑا انہوں نے اس آیت کو وَلَّذِينَ جَاؤُونَ مِنْبَادِهِمْ جو اور بعد میں آئیں گے اب یہ ظاہر بات ہے کہ یہ آیت کو جتنے چند ہزار مسلمان کے انہوں نے یہ فتح کر لیا اب اتنی بڑی امت ہے جو مسلمان بعد میں آئیں گے اس کا مطلب ان کا تو کوئی حصہ رہا ہی نہیں یہ بیت المال کے ملکیت قرار پائیں گی ساری زمینیں تاکہ یہ امت مسلمان کی ایک کلیکٹیم ملکیت ہو کلیکٹیم اوڈرشپ تاکہ اس سے جو بیت المال کے اندر خراج آئے گا اس خراج سے تمام مسلمانوں کی محبوب اور یہ کہ اللہ کے دین کی آگے نشت و اشار اس کا ایک مکمل نظام اور جو ہماری حدے ہیں سرحدوں کے اوپر فوجی پہرہ اس کے لئے باقاعدہ فوج رکھنا اس کے لئے مسلسل جو ہے تم آمدنی چاہیے اس سب کے لئے حضرت عمر نے کہا کہ یہ مال فی قرار پائے گا ان لوگوں کے اس آیت کی روح سے کہ اس میں حق صرف انہی کا نہیں ہے کہ جو اس وقت ہیں والنظر جاہوں من بعد ہی وہ جو لوگ ان کے بعد آئیں گے ان کے ابھی اس کے اندر حق ہیں اس آیت سے انہیں سے اطلال کیا نظر اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ صحابہ میں سے بڑے اہم صحابہ نے حضرت عمر سے اختلاف کیا انہوں نے کہا نہیں یہ مال غنیمت ہے تقسیل کیجئے پھر یہ کہ ایک باقاعدہ جو ہے ایک کمیشن بنایا گیا اس میں کچھ عوث کے کچھ انسار اور کچھ جو ہے خضرج کی ان کو ایک کمیشن بنایا گیا انہوں نے غور کیا سب کی معاہ سنی اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق انہوں نے فیصلہ دیا اور اسی پر پھر اجماع ہو گیا اور اس سے اب مسلمان مبالد کے اندر جو ارازی ہیں ان کی دو مختقی قسمیں بن گئی ہیں ایک ارازی کچھ لی ایک ارازی خراجی کچھ لی ارازی ان مسلمانوں کی قرار پائی اور اس علاقے کے مسلمانوں کی قرار پائی جو بغیر لڑے بھڑے ایمان لے آئے جیسے مدینہ کے لوگ حضور نے مدینہ کو فتح تو نہیں کیا بلکہ وہ تو خود لے کر آئے حضور کو تو وہاں کی زمینیں انہی کے قبلے میں رہیں اشنی زمین قبضے میں ہوتی ہے بلکیت ہوتی ہے مسلمان کی اس میں سے اشن ہوگا پیداوار کا دسمہ حصہ یا بیسمہ حصہ یہ زمینیں کہ جہاں کسی قوم نے کسی فوج نے درد بھڑ کر پھر شکر کھائی ہو یا پھر کسی اور طریقے سے فتح کیا گیا ہو ملک اگر مسلمانوں نے فتح کیا ہو تو وہاں کی ساری زمینیں خراجی ہیں وہ کسی کی انفرادی ملکیت نہیں ہے بلکہ اجتماعی ملکیت ہے کلیکٹیو اونرشپ آف لینڈ پہلی مرتبہ تاریخ انسانی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اجتہات کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے کلیکٹیو اونرشپ آف لینڈ کہ کسی کی انفرادی ملکیت نہیں ہے جو ملک بھی فتح کیا گیا ہے بزور شمشیر طاقت کے ساتھ اس کی زمینیں خراجی ہیں اشنی نہیں ہیں یعنی وہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیتیں انفرادی نہیں ہیں اب مسلمان ہو چاہے وہاں پر چاہے وہ مجوسی تھے یا ہندو ہو کوئی ہو وہ کاس کریں گے لیکن اس میں سے خراج جائے گا سیدھا بیت المال میں کوئی اس وعدیز میں نہ زمیدار ہے اور نہ کوئی جادردار ہے اس زمین کو کہتے ہیں خراجی زمین اور پہلی سدھی تک تقریباً اس پر اجماع تھا کہ ہندوستان کی ساری زمینیں خراجی ہیں یہاں کوئی اس لی زمین نہیں ہے کوئی زمین ملکیت ہی نہیں کسی کی کوئی ملکیت نہیں سب یہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہیں چنانچہ قاضی صلی اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ پچھلی سنی کے بڑے عظیم مفسر محدث بہت بڑے صوفی بہت بڑے مفتی ان کی تفسیر جو ہے تفسیر مظہری وہ انہوں نے اپنے مرشد کے نام پر دکھا لکھی خود ہے لیکن نام تفسیر سلائی نہیں رکھا تفسیر مظہری اپنے استاد کے نام سے منصوب کیا تو اس تفسیر کے لکھنے والے شخص نے جو رسالہ لکھا ہے مالا بدہ من ہو وہ فقہ کا ایک بہت ارتدائی ساری سالہ ہے اور ہمارے سارے عربی مدارس میں اپایا جاتا ہے وہ فقہ کی تعریم جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے مالا بدہ من ہو اس میں صاف لکھا ہے ہندوستان میں کوئی زمین اشری ہے ہی نہیں لہٰذا میں اشری کے مسائل اس میں لکھتا ہی نہیں خام خواہ طلبہ کے دلوں پر بوجھ پڑے کیا ضرورت ہے جبکہ یہاں اس کی اپلیکیشن ہی نہیں ہے ہندوستان میں کوئی زمین جو ہسری نہیں ہے ہم خراجی ہیں خراجی ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بلکل نیا بندوں بس لے ارازی ہو سکتا ہے ان جاریت داروں سے زمین واپس لی جاسے ملکیت ہی نہیں ہے ان کی یہ یہ تو یہ کہ کبھی کسی شہنشاہ نے دے دی یا انگریزوں نے دے دی کسی اور نے دے دی ان کی ملکیت نہیں ہے یہ خرانی زمینیں خراجی رہیں گی یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اس کا تعلق اس آیت سے وہ یہ کہتے ہیں پروردگار ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان میں ہم سے سب تک لے گئے ہم سے پہلے تھے اور ہمارے دلوں میں مت پیدا کر غلن کوئی بھی قدورت کوئی بھی بیر لیلنزین آمنون لہوں کے لئے صاحب ایمان ہو ربنا انہا رعوف الرحیم پروردگار تو رعوف ہے اور رحیم ہے عَلَمْ تَلَى الَّذِينَ نَعْفَقُوا يَقُولُونَ لَيْخْوَانِهُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَإِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَاكُمْ وَلَا نُطِیُوا فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَيْقُوتِلْتُمْ لَنَصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ عِنَّهُمْ لَكَازِبُونَ صدق اللہ العظیم خضوہ بنی نزیر میں جو بھی رول اور کردار تھا یہود کا جو انجام ہوا وہ سورہ حشر کی پہلے رقوع میں بیان ہو چکا ہے ساتھی یہ کہ بہت اہم حکم جو ہے شریعت کا اموال فی کے بارے میں وہ بھی پہلے رقوع میں ہم پڑھ چکے ہیں اب اس موقع پر منافق ان کا جو کردار سامنے آیا تھا دوسرے رقوع میں اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے عَلَمْ تَرَيْجَا اللَّذِينَ نَعْفَقُونَ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو منافق ہیں جن کے دلوں میں نفاق میں جہرے جوالیے ہیں يَقُولُ لَلْإِخْوَالِهِمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ وہ کہتے رہے اپنے ان بھائیوں سے جو اہلِ کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا ان کے بھائی تھے دوست تھے ان کے تعلقات تھے جو اہلِ کتاب میں سے تھے وہ کفر پر اڑے رہے ان سے انہوں نے کہا تھا یہ لَإِنْ أُخْرِيْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعْقُونَ دیکھو اگر تمہیں کبھی مدینے سے نکالا گیا ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے وہ دوستیاں جو ان کے درمیان حلیفانہ روابط تھے اگر تمہیں کہیں نکالا جائے گا تو ہم بھی نکلیں گے وَلَا نُطِيَوْ فِيكُمْ عَبَدَتْ عَبَدَنْ اور تمہارے معاملے میں کبھی بھی ہم کسی بھی شخص کی اطلاعات بھی کریں گے یعنی ٹھیک ہم ایمان تو لے آئے ہیں مسلمانوں میں شامل ہو گئے ہیں اور ہم محمد کا حکم مانتے بھی ہیں بہت بار معاملات کے اندر لیکن یہ ہے کہ تمہارے ساتھ ہماری دوستی جائے وہ پختہ ہے تمہارے ساتھ ہمارے حلیفانہ تعلقات ہیں وہ بہت قدیمی ہے اور ہمارا تمہارے معاملے میں ہمارا طرزِ ملتبدیل نہیں ہوگا اور اگر کوئی اقدام محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف کرنے کا فیصلہ کیا تو ہم اس میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے لَنَخْرُجَنَّمَاكُمْ وَلَا رُطِيُ فِيكُمْ اور اگر تمہارے ساتھ جنگ کی گئی تو ہم لاغباً تمہاری مدد کریں گے وَاللَّهُ يَشْهَدُوا إِنَّهُمْ لَكَازِبُونَ اور اللہ دواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹ مول رہے تھے لَئِنْ اُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَاہُمْ اگر وہ نکالے جائیں گے وہ ان کے ساتھ نہیں مکلیں گے وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ اور اگر ان سے جنگ کی جائے گی تو وہ ان کی مدد نہیں کریں گے وَلَئِنَّ سَرُونَ لَا يُوَلُّنَّ الْأَدْبَارِ اور اگر کہیں ان کی مدد کر بیٹھیں گے تو فوراً بھاگیں گے پیٹھے دکھا دیں گے سُمَّلَا يَنْصُرُونَ اور پھر ان کی کہیں سے مدد نہیں ہو سکے گی یعنی اگر ان میں جمع مردی ہوتی تو یہ سچی مسلمان ہی کیوں نہ بن گئے ہوتے ایمان لائے تھے اگر ہمت ہوتی ان میں کوئی قوت ارادی ان کی صحیح ہوتی کوئی غیرت اور حمیت ہوتی کوئی اپنی ہی ذات کی عزت کا کوئی خیال ہوتا تو یہ ہر سے بادہ باد پھر ایمان لانے کے بعد ان کا تنظر عمل جو ہے کیوں نہ وہی ہو جاتا کہ جو اہل ایمان کا تھا بودھے ہیں بودھے ہونے کی وجہ تو دفاق پیدا ہوا اب اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اور لازمت لڑ جائیں گے ہر ایک سے لڑ جائیں گے تو یہ سب جھوٹ ہیں اول تو یہ کہ اگر یہ نکالے گئے تو وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے ان سے جنگ کی رہی تو ان کا ساتھ نہیں دیں گے اور اگر کوئی کا دکاہ ان میں سے ایسا نکل بھی آیا سرکھرا کہ جو اپنے اس وعدے کو پورا تلنے کے لیے ان کے ساتھ شامل ہو کر جنگ کرے گا تو پھر یہ کہ جھٹ وہ بھاغ جائے گا پیدان چھوڑ جائے گا اور یہ تکلیٹ دکھا دے گا تمہارا ڈڑ ان کے دلوں میں کہیں زیادہ ہے بنشبت اللہ کے در کے یہ اللہ سے اتنی درتے جتنے کیا تم سے درتے اور یہ اس لیے ہے کہ انہیں اصل سمجھ حاصل نہیں ہیں اصل سمجھ حاصل ہو تو ایمان حاصل ہو جائے علم حقیقی حاصل ہو جائے پھر آدمی جان گے کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے دنیا کی زندگی تو کھیل کود اور تماشا ہے کسی با کچھ نہیں لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا یہ کبھی بھی جنگ نہیں کریں گے تمہارے خلاف مل کر إِلَّا فِي قُرَنْ مُحَسْفَنَةٍ مگر یہ کہ کہیں ایسی بستیوں میں کہ جن کو پوری طرح فورتی فائیڈ ہوں جن کی فصیلے کھڑی ہو مضبوط ہوں ان کے اندر سے ہو کر جنگ کریں گے اَوْمِ وَرَائِ جُدُرْ یا نیواروں کے پیچھے سے بَعْثُهُمْ 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 شَدید ان کے آپس کے دھگڑے جو ہیں وہ بہت شخت ہیں اگر تو خلوص اور اخلاص کسی میں شخص کے اندر ہو تو وہ اللہ کے ساتھ مخلص کیوں نہ ہو جائے گا اللہ کے نسول کے ساتھ کیوں نہ مخلص ہو جائے گا ظاہر بات ہے کہ مزدلی اور خلغرزی یہ دو چیزیں ہیں جو در حقیقت ان کے مزاج کا جذوے لائنفق ہیں اور وہی تو اصل سبب ہے ان کے لفاق کا تو یہ کسی عام کے ساتھ کیسے مخلص ہو جائیں گے تَعْثَمْ هُمْ جَمِعًا وَقُلُوْمْ هُمْ شَدْتَا تم سمجھتے ہو کہ یہ یکجا ہیں کٹھے ہیں ان کا متحرہ بحاظ ہے جبکہ دل کے دل پھٹے ہوئے ہمارے آن بھی سیاسی متحرہ بحاظ چاہے وہ نظام مصطفیٰ تحریک کا بنا تھا اس کا بھی حال سب کو معلوم ہے جو اس کے لیڈر جو ہیں علماء اکرام دوسرے کے پیچھے نوازیں نہیں پڑھتے تھے متحرہ بات تھا وہ اتحاد کیسا تھا وہی بات بات وہم بینہم شنید ان کے تو آپس کے اختلافات جو ہیں وہ بہت شنید ہیں کہ آپس کی دشمنیاں کدورتیں کی میں تَعْثَمْ هُمْ جَمِعًا تم سمجھتے ہو کہ یہ جمع ہے اکٹھے ہیں وَقُلُوْوْمْ شَدْتَا وَقُلُوْمْ فَتْتَهُوَئِ اور یہ اس لیے کہ وہ ایک ایسا گروہ ہے کہ جو اپنے سے کابلی یہ تھے کَمَسَلِ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِیبًا زَاقُواْ بَعْلَ عَمْرَحِمْ جیسے قصرہ ان کا ہوا جو ان سے پہلے تھے ماضی قریب میں یعنی بَنُوْ قَيْنْقَا سب سے پہلے بَنُوْ قَيْنْقَا کا معاملہ ہوا تھا پھر یہ بَنی نُزَیل کا ہوا پھر پانچمے سال میں غزوہِ احضاب کے زمینے کے طور پر بَنُوْ قُلْ عَضَا کا ہوا وَلَهُمْ عَضَابُ الرَّذِيمُ ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے کَمَسَلِ الشَّيْطَان یا پھر مثال ہے شیطان کی اس قَالَ بِلْنِسَانِ اِبْفُرْ جبکہ وہ انسان سے کہتا ہے کرو کفر فَلَمَّا كَفَرَ اور جب انسان کفر کرتا ہے قَالَ إِنِّي بَرِيرٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ وہ کہتا ہے میں تم سے علیدہ ہوں میرا تم سے کوئی تعلق نہیں میں تو اللہ سے ڈرکتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب اور مالک اور پروردگار ہے فَقَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا كِنَّارِ خَالَدَيْنِ فِيهَا تو ان دونوں کی عاقبت یہ ہے کہ وہ شیطان بھی اور وہ انسان بھی دونوں کی عاقبت یہ ہے کہ وہ رہیں گے آگ میں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَذَالِكَ جَدَاءُ الظَّالِمِينَ اور یہی ہے ظالموں کا بدلہ جیسا کہ سورہ قاق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ قرین جو ہوگا اس گناہگار کافر اور مشرق کا جو قرین ہوگا وہ جب لے کر آئے گا حاضر کہے گا قَالَ قَالَهُ قَالَهُ حَادَا مَا لَدَيَّ عَتِينَ اور اللہ تعالیٰ کے لئے سے حکم آئے گا فرشتوں کو عَلْقِيَا فِي جَهْنَّمَ كُلَّ كَفَّارِ عَنِيد تو وہ کیا کہے گا رَبَّ لَا مَا تَغَيْتُهُ وَلَا قِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ وَعِيدٍ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لَا تَخْسِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُوا إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدٍ مَا يُبَدَّرُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا نَعْبِدَ اللَّامِ لِلْعَبِيدٍ تیسرا رکور آخری رکور جو ہے سورہ حشر کا یہ پھر قرآن مجید کا ایک بہت اہم مقام ہے میں آج سوچ رہا تھا کہ میں بار بار جو کہتا ہوں آپ سے یہ قرآن کا بہت اہم مقام ہے یہ قرآن کا بہت اہم مقام ہے اس کی بھی ایک حقیقت سمجھ لیجئے قرآن حقیم میں تو کوئی ایک حرف اور ایک لفظ بھی غیر اہم نہیں البتہ مختلف اعتبارات سے مختلف مقامات کی ایک ریلیٹیبلی زیادہ اہمیت ہے بعض مقامات حکمت کے ہیں بعض مقامات جو ہے وہ فلسطیانہ ہیں بعض مقامات وہ ہیں جو جدید سائنس کے حوالے سے بڑے اہم ہیں بعض مقامات وہ ہیں جو روح دین سے بحث کرتے ہیں بعض مقامات وہ ہیں جو ایمان کی ماہیت کو بابے کرتے ہیں ایمان کیا ہے تو اس اعتبار سے یقیناً مختلف مقامات جو ہیں وہ مختلف اعتبارات سے اور حیثیتوں سے وہ زیادہ اہمیتوں کے حامل ہیں اب یہ جو تین آیت یا چار آیتیں ہیں سات آیتیں ہیں اس رکو کی تیسرے رکو کی اس میں فلسطفہ تصوف پھر یہ کہ اس میں سب سے بڑا جو آرہ حصہ وہ یہ ہے کہ جیسے چھے آیتیں سورہ حدیث کی تھی جن میں اللہ کی اسماع و صفات کا ذکر ہے جن میں میں تفصیل سے گفتگو نہیں کر سکا اور نہ اس کا موقع تھا میرے کیسس میں ہے تو اسی طرح کا ہم وزن جو ہے تین آیتیں آ رہی ہیں سورہ حسن کے آخیر میں قرآن حکیم میں اسماع خدا و نزی کا سب سے بڑا گلدستہ سولہ اسماع ایک جگہ پر اور کہیں نہیں آٹھ اسماع ایک آیت میں اَلْمَلِكُ الْقُدُّسُ سَلَامُ الْمُومِنُ الْمُحَیْمَنُ الْعَظِیبُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانُ اللَّهِ اَمَّا يُشْرِكُونَ ایک ہے تو اس اعتماع سے یہ حصہ بہت اہم ہے فرمایا اَلْمَلِكُنَ الْمَا يَا أَيُّهُ الْلَذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهُ وَالْتَنزُرُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ مِّمَا تَعْمَلُونَ اہلِ ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور چاہیے کہ ہر جان یہ دیکھتی رہے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجائے اللہ کا تقویٰ اور آخرت کا حساس کل کے لیے کیا بھیجائے مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ یہ بڑی کل ہے ایک کل تو وہ ہے کہ جو کل سورج تلو ہوگا تو شروع ہو جائے گی اور بڑی کل وہ ہے آنے والی ہے جو باسِ مَادِ الْمَوْتِ کے بعد آنے والی ہے وہ بڑی کل ہے اس کل کے لیے کیا بھیجائے آگے کیا سامان ہے کیا توشہ ہے کیا تم نے کمائی ہے جو ادھمہ کرائی ہے وہ جو اس کائناتی حکومت کا جو سب سے بڑا ریزرب بینک ہے امپیریل بینک ہے اس کائنات کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا جمع کرائی ہے اور دیکھئے دو مرتبہ ایک آیت میں اللہ کا تقویٰ اللہ کا خوف لیکن یہ خوف اصل میں اس طرح کا خوف نہیں ہوتا جو کسی خوفناک شہر کا خوف ہوتا ہے ایک ہے شیر کا خوف یا سامپ کا خوف ایک خوف والد کا خوف ہوتا ہے وہ محبت کے تحت ہوتا ہے میرے والد جو ہے نراز نہ ہو جائے میں اپنے والد کے احساسات اور جذبات کو مجرور نہ کر بیٹھوں وہ مایوس نہ ہو جائے مجھ سے اللہ نراز نہ ہو جائے یہ خوف یا ایوہ لذین آمنوا تقو اللہ وَلْتَنْزُرْ نَفْسُمْ بَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ خَبِرُوا مِوَا تَعْبَلُونَ یقیناً جو کہ تم کر رہے ہو اللہ اسے باقبر ہے اگلی آیت ہے جسے علامہ اقمال نے قرار دیا کہ ان کے فلسفہ خودی کی سورس یہ ہے سید نظیر نیازی نے ہمارے ہاں قرآن کانتنس میں باقاعدہ بیان کیا ان کے مضمون میں بھی موجود ہے یہ کہ میں نے حضرت علامہ سے یہ سوال کیا کہ آپ کے فلسفہ خودی کے بارے میں بڑی جے میں گوئیاں ہوتی ہیں کوئی کہتا ہے کہ فلاں نٹشے سے آپ نے اقص کر لیا ہے فلاں سے کر لیا ہے آپ بچائیے کہ آپ کے اس فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے تو علامہ نے فرمایا کہ اچھا کل آ جانا فلاں وقت کہتے ہیں کہ میں اتنا خوش رہا کہ شاہر مشرق اور حکیم الامت مجھے یہ عزاز بخش رہے ہیں کہ میں جاؤں گا اور وہ مجھے ڈکٹیٹ کرائیں گے کہ میرے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے تو میں گیا اور بہت خوش خوش گیا پینسل کاپی لے کر گیا میں گیا کہ میں درہا قرآن مجید اٹھا لاؤ تو ایک تو مجھ پر غوث ویسی پڑھ گئی پھر کہا کہ کھولو سورہ حسن نکالو اور یہ آیت پڑھو وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ اَنفُسَهُمْ مُلَا اِقْهَمُ الْفَاسِقُونَ یہ ہے میرے فلسفہ خودی کی سورس دیکھنا مسلمانوں ان لوگوں کی طراج نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا فَانْسَاهُمْ اَنفُسَهُمْ اس کے کیا معنی کیا کوئی خدا سے غافلی جو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اپنے پیٹھ کا خیال بھی رہتا ہے اس کو اپنے جسم میں کوئی پھوڑا نکل آئے تو علاج بھی کراتا کس کی سرغافل ہے وہ اپنے جسم سے غافل نہیں وہ اپنے حیوانی وجود سے غافل نہیں اس کے تقاضوں سے غافل نہیں اس کی اپکیپ اس کی مینٹننس اس کی ویئر انٹیئر کو درست کرتے رہنا کسی چیز سے غافل نہیں معنی ہوا کہ اس حیوانی وجود کے علاوہ کوئی حیثیت ہے انسان کی اصل حقیقت جس کو انسان بھول جاتا اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ ابو جادلہ کے اندر بھی یہ الفاظ آئیت ہے کہ شیطان نے انہیں اللہ کو بھولا دیا فَانْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ اِسْتَحْمَدْ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَان فَانْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے اور انہیں بھولا دیا ہے اللہ تو ذکر سے غافل کر دیا ہے تو جو لوگ اللہ کو بھولا دیتے ہیں وہ اپنے آپ سے اپنی اصل حقیقت سے غافل ہو جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھیں حیوان اور آج کا ہماری تحضیم کا جو مرکزی نقطہ ہے آج کا گلومل سیولیزیشن کا کہ انسان میرا حیوان ہے اور اس میں سب سے بڑا پارٹ لے کیا ہے داروین کے نظریاں اتقال ہیں حیوانہ جیسے اور خیلن ہے ویسے خیلن انسان ہیں اتنا ہی فرق ہے نا جتنا گوڑا اور گدہ گدہ زرار کورس کسم کا ہے اور غرا گوڑا فاہند ہے رفاہند ہے تمکنت والا باقی منیازی پر رکھیا ہے گدے میں اور گوڑے میں اسی طرح گوریلا اور شمپینزی اور انسان کیا فرق ہے اتنا ہی فرق ہے جتنا گدے اور گوڑے میں ہے اتنا ہی گوریلا اور سیمپنزیر انسان میں کوئی فرق نہیں ہے وہی موٹیز جو ان کے ہیں وہی موٹیز ان کے ہیں سارے وہی موٹیز ہیں سائیکولوجی ہے تو اسی پر چل رہی ہے جو محرکات عمل ہے انسان کے وہی ہے جو حیوان کے کوئی اور ہے یہ یہ ہے اصل میں اس دور کا عالمیہ اللہ کو بول جانا اور اپنی اصل حقیقت یعنی روح اللہ کو بھلاوگے تو تمہارے ہمیں جو دیوائن ایلیمنٹ اس میں پھوکا تھا اس سے غافل ہو جاؤں اب کیا رہ گئے تم میرے حیوان میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی وہ اپنشت کا جملہ سنایا ہے man in his ignorance identifies himself with the material sheets which encompasses real self real self تو میری انا ہے میری خودی ہے اور یہ انا خودی فلسفیانہ الفاظ ہے کس ہے کے لیے وہ جو روح ہے میرے اندر ہے دور تجلی بھی اسی خاتم پنہا غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے نقطہ نوری کے نام او خودی زیر خاتمہ شرار زندگی لیکن اس سے غافل اب اس سے غافل حیوان رہ گئے جب حیوان رہ گئے اولائتہم الفاظقون تو حیوان پر یہ تو کوئی مورن لاؤ ہے نہیں اور ارلی فرنس لیٹریچر جو ہے پچھلی سنچری کا وہ سارا اسی پر بیسٹ ہے وہ سارے دلیل یہاں سے لاتے ہیں کہ انسانوں نے اپنے اوپر قیدے لگا لی ہے بیوی بیٹی ماں میں فرق کرنا حیوانات میں کوئی فرق کرتا ہے نیوڈسٹ کلپ سے جاگر کوئی کہتے ہیں حیوانات میں سے کوئی لباس جانتا ہے انسان نے خواب کا تقلل ہو جا کر دیا ان کے لئے سورس سے وہی حیوانوں کی زندگی انہی سے سمک حاصل کرو یہ ہے انسان کے اندر صرف حیوان نہیں ہے جیسے کہ شیخ سادی نے کہا تھا آدمی زادہ طرفہ ماجون است از فرشتہ سرشتہ و از حیوان یہ جو انسان ہے آدم زاد یہ ایک ماجون مرکب ہے اس میں فرشتہ بھی ہے سرشتہ کہتے ہیں گوندنے کو آتے کو پانی کو ملا کر گوندتے ہیں آپ یک جان کرتے ہیں تو از فرشتہ سرشتہ و از حیوان اس میں فرشتہ بھی ہے ایک حیوان بھی ہے دونوں گنے ہوئے فرشتہ ہے روح عالم امر کی شئے اور وہ نور سے پیدا کیا روح بھی روح عالم امر کی شئے یہ سنونہ تلی روح خلی روح میں عمر ربی یہ بھی نور سے پیدا کی گئی نقطہ نوری یہی ہے وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ الْآئِكَهُمْ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ الْنَارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ دیکھو برابر نہیں ہو سکتے آگ والے اور جنت والے اصحاب الجنت ہم الفائزون یقینا جنت والے ہی کامیاب ہوگے اللہم رب نجعلنا منہم اللہم ادخلنا جنت مال امرار اللہم ادخلنا من النار یا مجیر و یا مجیر و یا مجیر اس کے بعد آیت آئی ہے قرآن مجید میں عظمت قرآن کے بیان میں عظیم ترین آیت اگر ہم اس قرآن کو اتار دیتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا متصدعن پھٹ جاتا من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے میں نے جو شروع میں تعریف قرآن پر جو گفتو کی تھی اس میں اس کا حوالہ دیا تھا عظمت قرآن کے لئے قرآن اے سچ قرآن فی نفس ہی اس کی عظمت کیا ہے ایک ہے قرآن کی افادیت کیا ہے دوچوزیں جدہ ہیں ایک فی نفس ہی وہ کیا ہے اس کی عظمت کیا ہے ایک یہ کہ اس کا فائدہ کیا ہے افادیت کیا ہے افادیت پر بس یہ آیت پڑ چکے لیکن خاص طور پر دو آیتیں سورہ یونس کی لیکن قرآن فی نفس سے ہی اگر ہمی سے اتار دیتے ہیں کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے گے وہ دم جاتا پھٹ جاتا اور اس کے لئے میں تشریح کر چکا ہوں سورہ عراف میں جو معاملہ ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا اللہ سے اور اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے لند ترانی وَلَاكِنْ اِنزُرُ الْلَجَبَلِ فَيْرِسْتَقَرَّ مَقَانَهُ فَيْسَوَ فَتْرَانِ فَلَا اس پہاڑ کو دیکھو ہم اپنی ایک تجبی اس پر ڈالیں گے اگر وہ سہار جائے کھڑا رہ جائے اپنی جگہ پر برداشت کر جائے تو تم بھی سمجھنا کہ ہاں ہمیں دیکھ سکو گی فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَل جب اس کے رب نے ایک اپنا پرتو ایک جلوہ ایک تجلی تجلی کیا ہے روشن ایک نور اس نور کا جو اللہ تعالی نے وہ پرتو ڈالا اس پہاڑ پر وَلَهُ دَكْنُ وَخَرَّ مُسَا سَعِقَا وہ رضا رضا ہو گیا اور تجلی باری تعالی ذات باری تعالی کی تجلی کے بالوافتہ مشاہدے کا اثر ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ بہت شکر گر گئے اب نوٹ کیجئے یہ بلکل وہی بات ہے جو تنسیل کی شکل میں آ رہی ہے فرق کیا ہے وہ تجلی ذات تھی باری تعالی کی یہ تجلی صفات ہے کلام اللہ اللہ کا کلام ہے کلام متقلم کی صفت ہوتا ہے اس کی بھی تاثیر وہی ہے جو ذات باری تعالی کی تاثیر ہے اس کو علامہ اقبال میں ادا کیا ہے فاش گوئم آنچ درد مزمرست میں صافی کھول کر بیان کر دوں یہ میرے دل میں مزمر ہے چھپی ہوئی بات ہے یہ کتابیں نہیں چیزیں بیگرست یہ قرآن کتاب نہ سمجھو اسے کتاب نہیں کچھ اور ہے کیا ہے مِسْلِ حَقْ فِنْهَا وَحَمْ پَیْدَاَسْتُوا آج ہم نے وہ آیت بھی پڑھ لی الظَّاہِرُ وَالْبَاطِنُ اللہ الظَّاہِر بھی ہے الباطن بھی ہے تو ذات باری تعالی جیسے الظَّاہِر بھی ہے الباطن بھی ہے اسی طرح مِسْلِ حَقْ فِنْهَا وَحَمْ پَیْدَاَسْتُوا یہ چھپا ہوا بھی ہے اور ظاہر بھی ہے سامنے بھی ہے اس لیے میں بیان کر چکا ہوں وہاں سورہ واقعہ میں لَا يَمَصُّهُ إِلَّا الْمُتَحْحَرُونَ جب تک کہ اندر پاک میں ہو چکا ہو قرآن کی حقیقی معرفت اور معانی تک انسان پہنچ نہیں سکتا چھلکوں تک رہے گا ہڑی ہوگی اس کے ہاتھ میں بودہ نہیں ہوگا اس کے پاس مازِ قرآن مغہا برداشتیں استخواں پیش سگان داختیں مغت تک نہیں پہنچ سکتے وہ ہے اصل میں قرآن مجید کا معاملہ کہ تجلی صفات باری تعالی صفت ہے کلام کی اور کلام میں آپ کو معلوم ہے متقدم کی پوری شخصیت جو ہے منقص ہو جاتی ہے کوئی شخص ہے کوئی بٹیارن ہے کوئی اور ہے بڑموجہ ہے اب ان کی اپنی زبان ہے ان کا ایک جملہ آپ سننے کے پتہ چل جائے گا یہ کون بول رہا ہے یہ کون بول رہی اس لیے پوری شخصیت ان کا ذہن و فکر کا حدود اربا ان کی تحریب و تمندل کے ساتھ کس درجے ان کے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے سب واضح ہو جائے گا تاک باڑی راگ پایا فاللہ کا کلام ہے یہ اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ فکر کریں غور کریں سوچیں اب یہاں سے وہ تین آیتیں شروع ہو رہی ہیں وہاں چھے تھی صفات صفات اور اسماء ہمارے ہاں جو ایمان کے لئے جو یاد کی ہوں گے آپ نے اگر اللہ تعالیٰ نے بچپن میں یہ موقع آپ کو دیا ہو تو ایمان مجمل ایمان مجمل ایمان مجمل کے الفاظ کیا ہے آمن تو باللہ کما ہوا بے اسمائے ہی وصفات ہی وقبل تو جمعی احکام ہی تو اسماء اور صفات صفات باری تعالیٰ کے موضوع پر سورہ حدید کی پہلی چھے آیات یہ قرآن مدید کا ذروہ سنام ہے چوٹے سنام چوٹے ذروہ کہتے ہیں اونٹ کے کوہان کو کوہان کی بھی اونٹی جو سب سے نمائے شہ ہوتی ہے اسماء پر یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے اور ایک خاص بات جو میں نے وہاں نوٹ نہیں کرائی تھی آپ کو سورہ حدید میں واحد مقام ہے قرآن مدید کا جہاں اسماء باری تعالیٰ کے مابین حرف عطف واؤ آیا ہے ہوا الاول و الآخر و الظاہر و الظاہر و الظاہر اور کئی نہیں چار اسماء آئے ہیں سورہ جمعہ کے شروع میں کوئی حرف واؤ نہیں اور آنکھ ازماء آئیں گے یہاں پر کوئی حرف واؤ نہیں واؤ میں تراخی پیدا ہو جاتی ہے لیکن یہاں کیوں آئے سورہ حدید میں اس لیے کہ اول و آخر بے ایک وقت نہیں ہو سکتے وہ حال اقلی ہے ظاہر و باطن ایک وقت نہیں ہو سکتے ہیں میرا ظاہر میرا باطن یہ تو ایک وقت میں موجود ہیں قرآن کا ظاہر اور قرآن کا باطن ایک وقت میں موجود ہیں اول و آخر ایک نہیں ہو سکتے ہیں اس لیے وہاں وہاں لائے گیا ہوا ال اول و آخر و الظاہر و الظاہر بارہ لب یہاں پر نوٹ کیجئے ہوا اللہ 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 وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں عالم الغیب والشہادہ جاننے والا ہے کھلے کا اور چھپے کا وہ بھی جو تمہارے سامنے ہے اور وہ بھی جو تمہارے نگاہوں سے پوشیدہ ہے اس لیے کہ غیب اور شہادہ جو ہے یہ ہمارے اعتبار سے اللہ کے اعتبار سے نہیں وہی ہے اللہ کے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہوا اللہ 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 عالم الغیب والشہادہ یہ بھی ایک نام کی حسن سے شمار ہوتا ہے جو اسماع ننان میں گنے جاتے ہیں عالم الغیب والشہادہ یہ ایک نام ہے اللہ اور میں اذکر رہا تھا کہ اللہ کے لیے سب شہادہ ہی شہادہ غیب ہے ہی نہیں اس لکتے کو یہاں سمجھ دیجئے اس لیے کہ سورة جن میں آئے گا پھر دوبارہ اور بہت اہم طریقے پر آئے گا جب قرآن میں غیب اور شہادہ کے لفظ آتا ہے وہ ہمارے اعتبار سے ہمارے لیے ایک چیز وہ ہے جو ہمارے ہوا سے خمسہ کی گریس کے دائرے کے اندر آ جاتی ہے چاہے وہ ٹیڈسکوپ سے آئی ہے اور چاہے وہ مائکروسکوپ سے آئی ہے لیکن دیکھنے والی سے ہماری آنکھ ہے غیب وہ ہے جو ہم سے چھپا لیا گیا یا جنت ہے دوزخ ہے آخرت ہے فرشتے ہیں خود سب سے بڑی ذاتِ باری تعالیٰ ہے لیکن اللہ ہر شے کا جاننے والا ہوا الرحمن الرحیم وہ رحمن ہے اور رحیم ہے اس پر سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے میں نے مدار کی تھی ہوا اللہ 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 وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں الملک پادشاہ حقیقی قدوس پاک السلام سلامتی اور سالم ہر اعتبار سے سالم کوئی اس کو نظر پہنچانے والا نہیں ہے ہر اعتبار سے پاک المومن امن دینے والا امان دینے والا المہیمن پناہ میں دینے والا الحزیز زبردست متلق العنان جس کی اتھارٹی ایبسولیوٹ ہے الجباب دباؤ رکھنے والا المتکبر عزمت والا برائی والا یہ آت نام آئے ہیں الملک القدوس السلام المومن المہیمن عزیز الجباب المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ شرک کرتے ہیں وہی ہے اللہ اب کی نام آر آگئے الخالق الباری المصور ان میں ایک خاص ربط ہے خلق اس میں سب سے پہلے اگر ہم اپنے اوپر قیاس کریں تو پہلے کوئی شہ بنانے سے پہلے ذہن میں ایک نقشہ بنتا ہے بڑھا جنہیں میز بنانی ہے اس کے ذہن میں بیز کا نقشہ پہلے بن چکا ہے کرسی بنانی کرسی کا نقشہ بن چکا ہے یہ اس کی ذہنی تخلیق ہے پھر وہ اسے ظاہر کرتا ہے عالم واقعہ میں وہ لقنی کی میز بنا کر اسے نمائع کر دیتا ہے لے آتا ہے پھر اس کی تصریر finishing touches اس کے رنگ نوان یہ تینوں مرحلیں ایک ہی پروسس کے ہیں اللہ نے تخلیق فرمائی پھر اس کو ظاہر کیا آدم کے پردے سے نکال کر اور وجود کے پردے میں لے آیا باری بڑا کہتے ہیں ظاہر کرنے والا من قبل النبر آہا اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں ما صاحبہ بی مصیبتن فی لرد ولا فی انفسکم اللہ فی کتابن من قبل النبر آہا سورہ حلیر بھی آیت پڑھ چکے ہیں وہی ہے الی aye وی لے خالق ال باری المصور لہو الاسماو الخسرا تمام اچھے نام اسی کہیں یسبیح لہو ما فی سماوات والارد یہاں نوٹ کر لیجے یسبیح لہو ما فی سماوات والارد سورہ حریب کے شروع میں تھا سورہ حشر میں آیا سورہ جمعہ کے شروع میں بھی سورہ تقامل کے شروع میں بھی دیکھئے اس سورہ مبارکہ کی خصوصیت یہ ہے شروع میں ہوئی تصمیح کے ساتھ اختتامی تصمیح کے ساتھ شروع میں بھی العزیز الحکیم زبردست حکمت والا آخیم میں بھی العزیز الحکیم بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم